اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں آج میں مخاطب ہوں اپنے تمام ان سٹوڈنٹس سے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے جن کو اپنی محنت پہ یقین ہے جن کو اپنے والدین کی دعاوں پہ یقین ہے نا امید نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا صلح ضرور ملے گا اور آپ کی سیلیکشن ہوگی کافی سٹوڈنٹس مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی انٹرویو ہے وابڈا کے ریلیٹڈ تو کائنلی کچھ فیمس ٹاپکس جو ہیں وابڈا کے تو وہ ہمیں بریف کر دیں تو میں نے سوچا ایک اچھی انفرمیٹیو ویڈیو بنا دوں تا کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا بینفیٹ ہو سکے تو آج ہم یہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وابڈا کس طرح اسٹیبلش ہوا انڈس وارٹر ٹریٹی کیا ہے یہ عرصہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہے عرصہ کے مطلق انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یہ کیا چیز ہے یہ وارٹر اکارڈ کیا ہے کس طرح سے سوبوں کے درمیان پانی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی سے انڈس وارٹر ٹریٹی انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے یہ ہمارے پاس سکسٹین سپٹمبر نائنٹین سکسٹی میں اسے سائن کیا گیا یہ صدر ایوب خان اور پندت جواہللال نہرو کے درمیان یہ ٹریٹی سائن ہوئی یہ جو سیگنیچر تھے اس ٹریٹی کو ہم نے سائن کیا کراچی میں کراچی میں سائن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے وارٹر لی سورسز تھے یا ڈیائیڈ جو کہ ہمارے ریورس تھے ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر لیا ان کو ہم نے اس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ ہمارے جو تھری ریورس تھے وہ پاکستان کی پاکستان کو ان کا کنٹرول مل گیا جن میں ہمارے پاس انڈس ریور ہے ہمارے پاس جہلم ریور ہے ہمارے پاس چناب ریور ہے اور جو تھری ہمارے ریورز تھے جن میں ہمارے پاس بیاس ریور ستلج ریور اور ریور راوی ان کا کنٹرول ہم نے انڈس وارٹر ٹریٹی کے دوران یہ چیز سائن کر دی کہ یہ اب انڈیا ان کا وارٹر جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے اسی ٹریٹی کے اگارڈنگ لی ہم نے پھر منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم ان کو کنسٹرکٹ کیا منگلہ ڈیم 1967 میں اس نے اپنا آپریشن شروع کر دیا اور جو تربیلہ ڈیم تھا اس نے 1976 میں اپنا جو وارٹر ری سورسز اور پاور جنریشن تھی وہ سٹارٹ کر دی اب جو یہ پانی ہمارے پاس پاکستان میں موجود تھا اس پانی کی ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو انڈس وارٹر ٹریٹی ایک خاص مقدار تھی جو کہ ہم نے جس کو ہم نے میر کیا ریم سٹیشن پہ ریم سٹیشن کیا ہوتا ہے ریم سٹیشن وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ یہ ریور پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ ان کا ڈسچارج میر کرتے ہیں جس سے ہم اینولی یہ چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا وارٹر جیو وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اب اویسلی پاکستان کے پاس اگری کلچر اور فرٹائل لینڈ ہے تو جیسے پنجاب ہے یہ کمپلیٹ ہمارے پاس اگری کلچر لینڈ ہے سندھ میں ہمارے پاس اگری کلچر لینڈ ہے ایک کے پی کے میں ہمارے پاس ماؤنٹینیس ریجن ہے وہاں پہ تھوڑی لینڈ ہے جبکہ بلوچستان میں بھی سیم کنڈیشن ہے تو ہم نے اکارڈنگ ٹو کراپ وارٹر ریکوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو لینڈ یوزیج ہم نے اس جو کمپلیٹ وارٹر ہمارے پاس ریم سٹیشن پہ اویلیبل تھا ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اس کو ہم نے جب ڈیوائیڈ کیا تو نائنٹی نائنٹی ون میں ہم نے تمام صوبوں کے درمیان ایک اکارڈ کیا اس اکارڈ کو ہم وارٹر اپوشمنٹ نائنٹی نائنٹی ون اکارڈ کہتے ہیں اس اکارڈ میں ہم نے تمام صوبوں کو ان کی لینڈ کے اکارڈنگ لی یہ گوگل پہ بھی موجود ہے اور یہ وابڈا اور ان کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی یہ چیزیں اپلوڈ ہیں اب وہاں سے بھی یہ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پنجاب میں اگری کلچر لینڈ زیادہ تھی تو اس کو ہم نے فورٹی سیون پرسنٹ سندھ میں فورٹی ٹو پرسنٹ کے پی کے میں ہم نے ایٹ پرسنٹ اور بلوچستان میں ہم نے تھری پرسنٹ کمپلیٹ وارٹر شیرز جتنا بھی پاکستان میں اویلیبل تھا ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اسے ہم کہتے ہیں وارٹر اکارڈ اب اس وارٹر کی ڈسٹریبیوشن کو منیٹر کرنے کے لیے اور ایکوی ٹیبل وارٹر ڈسٹریبیوشن کے لیے کہ تمام پروونسز کے درمیان وارٹر جو ہے وہ ایکویلی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے ہم نے نائنٹی نائنٹی تھری میں ایک دپارٹمنٹ ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا جس کو ہم ارسا کہتے ہیں ارسا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی اب ارسا کا کیا قیام ہے سب سے پہلے ارسا کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور یہ انڈر منسٹری وارٹر ریسورسز ہے اس کے چیئرمین کے ساتھ تمام پروونسز اس کا ایک ایک ممبر ہوتا ہے سندھ کا ممبر کے پی کے کا ممبر بلوچستان کا اور پنجاب کا اب یہ تمام ممبرز جو ہوتے ہیں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو وارٹر اکارڈ اس اکارڈ کے اکارڈنگ لی یہ وارٹر ڈسٹیبیوشن کو مونیٹر کرتے ہیں اور مونیٹر کرنے کے بعد تمام صوبوں کو ان کا شیر جو ہے وہ انہیں مطلب اس چیز کی مونیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ شیر انہیں مل جاتا ہے اب وارٹر کے سٹوڈنٹ کا پاکستان میں یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے کہ انڈس وارٹر ٹوٹی کیا ہے اس کے اکارڈنگ لی کون کون سے ڈیمز بنے کون کون سی لنک کنالز بنے کون کون سے براجز بنے پھر وارٹر اکارڈ کیا ہے نائنٹی نائنٹی ون اس کے بعد عرصہ کیا ہے ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے براجز پر اور ان چیزوں پر ڈسچارج مہیر کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ رفلی ایک میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ چیزیں ورک کرتی ہیں مزید اگر آپ کو کوئی کنفیوزن فیل ہوتی ہے آپ کمنٹس میں کوئیسٹن پوچھیں ہم ان کا آنسر کریں گے اور ایڈ دی اینڈ میں وہی کہوں گا محنت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محنت دیکھ رہی ہے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ